بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر اب بات یہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں اب کوئی سیاست مختلف طریقے سے ہوگی مختلف طریقے کی بات کریں تو یعنی کہ اب تک جو سیاست ہو رہی ہے خاص طور پر پاکستان مسلمی گنون پاکستان پیپس پارٹی پاکستان تحریک انساء متحدہ قومی مہنٹ پاکستان پی ایس پی اور جماعت اسلامی جیسی اہم سیاسی جماعتیں جو اس وقت کراچی میں اور پاکستان میں سیاست کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب ایک اور نیا یہاں پر کہے کہ ایک نیا سیاست کا آگاز ہونے جا رہا ہے انتظار ہے کہ شاید ان دو مہینے جو تھوڑے ٹائم بچا ہے جس میں جو ہے نگران حکومت قائم ہوگی اور اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سابق صدر اور سابق آدمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کی فائٹ لینگ کرے گی اور ایک نئی سیاست کا آگاز ہوگا کراچی کے اندر کراچی کی بات کریں تو کراچی پاکستان کا اہم سیاسی جو ہے کلا بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا معاشی شہر ہونے کے ناتے یہاں پر تمام سیاسی جماعتیں وقتن وقتن دعویٰ کرتی ہوئی آئی ہیں کہ کراچی کا جو مینڈنڈ ہے خاص طور پر اگر بات کریں کہ مہاجر وونڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے مگر پرویز مشرف اور ڈاکٹر شدباد کی جو ہے گروپ جو اس وقت سامنے او بھر کے ساتھ نے آ رہا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کیا یہ لوگ آئیں گے تو دوبارہ مہاجروں کی سیاست کا علم اٹھانے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہی کریں گے یا کچھ اور ہوگا ہے نگران حکوم حکومت میں جنرل پرویز مشرف کے لیے راہ ہموار کی جائے گی اور یہ بھی طے ہے کہ خاص طور پر پرویز مشرف جب وطن واپس آئیں گے تو کراچی کے اندر بہت سے لوگ جو اس وقت مختلف پارٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں سیاسی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں وہ دوبارہ اپنی سیاسی وفادیاں تبدیل کر کر پرویز مشرف کو جوائن کریں گے اس کے ساتھ اگر بات کریں کہ ایم کیو ایم میں عورتوں کو عزت نہیں ملتی خاص طور پر جو ایم کیو میں خواتین چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں گئی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ خاص طور پر متحدہ کومی ملت پاکستان میں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی اس کے ساتھ اگر بات کریں کہ سینیٹر فیصل عزابدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے الیکشن نہیں ہوں گے یہ بھی جو ہے میرے پروگرام میں پچھلے ویگ پہ سینیٹر فیصل عزابدی صاحب کہہ چکے ہیں اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے پی ایس پی بھی سندھ کی بڑی سیاسی جماعت بن کر جو ہے سامنے نظر آ رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں انیس قائم خانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیرالہ سندھ کا جو ہوگا وہ پاکستر زمین پارٹی سے ہوگا یہ دعویٰ ہے انیس قائم خانی صاحب کا ایم کیو ایم کے تیس سالہ کارکردی پر اب سوال اٹھنے لگے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین رہنماؤں پر جو الزام تراشی کی جا رہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہیں فاروق سبتار اگلے کنویرنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا یہ تیہے کہ خالد مکمل صدی کی صاحب بھی ہوں گے اور پی ایس پی کہہ چکی ہے کہ ڈاکٹر فاروق سبتار سمیت تمام رہنماؤں ہماری جانب آئیں یہ آج کے بڑے اہم سوالات ہیں اس پر پاتھ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں حالیہ دنوں میں شامل ہونے والی ہیر سو جو رکن ہے سندس ایمیلی اور پاکستان متحدہ قومی مونٹ پاکستان سے ان کا کافی جو ہے سیاسی کیریئر کہیں سیاسی وافظ نہیں کہیں کہ وہ رہی بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج کے پروگرام کے حوالے سے بہت سے پروگرام آپ کا اور ہمارا سیاسی اور صحافتی تعلق جو رہا متحدہ قومی مونٹ سے مختلف ٹاک شوز میں آپ نے جو ایک خاص طور پر ایمکیو ایم اس وقت کی ایمکیو ایم اور آپ کی ایمکیو ایم پاکستان کو جو ہے دفاع کرتی ہوئی آئیں اور آپ کا یقین نہیں اس پر بڑا اہم سیاسی جو سوالات اب اٹھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ایمکیو ایم کے اندر عورتوں کی عزت نہیں ہوتی چھوڑنے کے بعد پتا لگا یا پہلے بھی پتا تھا کہ ایمکیو ایم کے اندر واقعی عورتوں کی عزت نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم آف طب ایک تو میں نے ایسی کوئی سٹیڈمنٹ نہیں دی دی اس کو کچھ صحافی نے غلط پرے میں دیا تھا کہ ایمکیو میں خواتین کی عزت نہیں ہے نہ ہی ایسی کوئی چیز میں نے محسوس کی نہ ایسی کوئی چیز ہے نہ سٹیڈمنٹ دیا تھا اس کا کانسپ جو تھا وہ فارک ستار بھائی کے حوال سے کہ جب الیکشن ہوا تھا سینیٹ کا الیکشن ہوا تھا یہ الیکشن کے ڈے سیڈنے کو چھے لوگوں گا کیونکہ اس دن بھی اس دن میں فارک ستار بھائی نے یہ کہا کہ پانچ خواتین جو ہے انہوں نے ووڈ دے دیا بھگ گئی ہے پھر دو تین دن کے بعد جو الیکشن کمیشن گئے تو میرا ہومر کمپنیٹ ہو چکا ہے اور ہارس ٹیڈنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ چھے لوگوں کا ہم میں جو پہلی پارٹی ہے کہ جو لے کر گئی ہے کہ ہارس ٹیڈنگ ہوئی ہے تو اس پہ میرا ریزرویشن کی کہ تیرہ لوگوں نے ووڈ نہیں دی یہ صرف خواتین پر آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں اس حوال سے ضرور تھا لیکن اوورال جو تھا کہ خواتین کی عزت نہیں ہے میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی چیز ہے سپیسیفک فارسطر کے حوال سے کہ انہوں نے جس خواتین کے نام لی ہیں اب اقاعدہ کہا کہ خواتین نہیں ہیں اس پہ تنقید ضرور کی تھی کہ نہ اس حوال سے پی آئی بی سے کوئی آواز اٹھی نہ بہادر عباس سے جبکہ تیرہ لوگوں نے ووڈ نہیں دیئے تھے تو صرف پانچ خواتین کے قدار کشی کیوں ہو رہی ہے اس پہ حوال سے بات ہوئی تھی باقی جنرل اگر آپ خواتین کا وہاں پر ریسپیکٹ ہے کام کرتی ہیں اس حوال سے کوئی نہ بات ہوئی ہے نام میں سمجھتے ہو کسی کوئی چیز ہے آپ نے پیسے لیے پاکستان فیپس پارٹی کو ووڈ دیتے ہوئے کوئی آپ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی تین کروڑ کے قریب کوئی دھائی کروڑ کی فگر باتا رہا ہے کیونکہ رشوت کی تو رسید نہیں ہوتی یا کرپشن کی تو رسید نہیں ہوتی مگر الزام ہے کہ اس الزام کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے کم سے کم ایمکیوم پر آتے ہوئے اور چھوڑ کے فیپس پارٹی میں جاتے ہوئے کروڑ پتی تو بن گئی ہیں آپ کم سے کم مجھے پندرہ سال ایم پی رہ چکی ہوں اور میرے خواہد میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ دو ہم گوورمنٹ میں رہے اگر پیسہ بنانا ہوتا تو میں ایمکیوم میں رہ کے بھی بنا سکتا ہے اور اور تو بنایا آپ کے لئے کہ پیسے لیے نا میں نے اگر چاہتی تو میں خاموشی سے کے ساتھ ووٹ دیکھ کے بھی جس طرح ساتھ آٹھ میل کا بھی تک پتہ ہی نہیں چلا جنہوں نے ووٹ دیا وہ خاموشی ساتھ کریں اگر میں خاموشی ساتھ ووٹ دیتی تو بھی کسی اپتہ نہیں چلتا کہ میں نے ووٹ دیا اور میں کام کر رہی ہو دی میں نے تو دو تاریخوں جا کے بقاعدہ سی ایم آوز گئی ڈینر کے وہاں پہ بقاعدہ اعلان کیا اعلان کیا کیونکہ میں سمجھتے تھے کہ مجھے سیاسی فیصلہ کرنا تھا سیاسی فیصلہ کیا سیاسی فیصلہ ورکر جو ہوتے ہیں وہ پیسوں کو لینڈ دین کر کے فیصلہ نہیں کرنے تو سیاسی فیصلہ کیا اس کا بینیفیٹ انشاءاللہ میں پور امی دوں میں ورکر کیا سیاسی ایم بھی باکستر پیپلز پارٹی جوائن کی ہے فردہ جو چیزیں ہوں گی وہ پیسہ لینا ہوتا تو میں ہمارا خال میں دو دو میں جب میں امپی بنی تھی دو دو آرٹھ میں امپی رہی دو دو سولہ میں رہی تو میرا خال میں بہت گولڈن چانس ہے امپیوں میں رہتے ہوئے میں بہت کچھ بنا سا دی تھی اگر پیسہ بننا ہوتا تو شاید میرا خال میں وہاں پر تو بہت سے امپی اے نہیں بنا سکتے تھے اور کچھ بنا سکتے تھے ہوتا تو میں بھی سینئر بن گئی ہوں میں ساتھ دو دو میں جو امپی اے بنے تھے اگر آپ کہیں گے تو نام لیں گے وہ دو 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 میں بہت سارے امپی بنایں جو کروڑ پتی بن گئے تو پیسہ کیا مجھے بنانا مجھے پتہ نہیں پیسہ کس طریقے سے بناتا ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری آپشن آپ کے پاس آتی ہیں کروڑ پتی بنے ہیں آج آپ آپ کو پورا کراچی کی لوگ دیکھ رہے ہیں جو کروڑ پتی بن گئے ہیں ایک دو کہ تو نام بتائیں کم سے کم کراچی والوں کو کراچی کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے معصوم لوگ ہیں کراچی کے بچارے ماشاللہ معصوم ہے تو پھر میں ان کی معصومیت پھر ضرور سوال کسٹن مارک ڈال لی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے پہچانیں کہ کون آپ کا ہمدر دے خواجہ ایزار ارسان صاحب مجھے یہ چلے میں جب بتائیں کراچی کے لوگ تو معصوم ہیں وہ بچارے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ خواجہ ایزار ارسان صاحب سب لوگ اچھے ہیں اچھی پوزشن میں بچھارے کارکون لوگ تھے یہ کوٹر میں رہتے تھے اور کہیں پر چھوٹے سی ایک کوئیسی کے پاس موٹر سائیکل ہوتی جو دعویٰ کرتے تھے کہ آپ ان کو بناتے ہیں جو بائیک پر آتے ہیں جو ٹیکسی میں آتی ہیں ہماری باجیاں جو ہیں ایک ہائی روپ نائن زیرو سو لے کے جاتی ہے تو یہ تو دعویٰ بھی تو تھے نا آپ کے اور آج جو ہے نا بڑے بڑے لینڈ کلوزر باجیوں کے پاس بھی ہیں اور باجی کسی کے پاس بھی لینڈ کلوزر نہیں کسی کے پاس بھی نہیں خیلنج ہے تو بھائی بھائیوں کے پاس آگے جن بھائیوں کے پاس ہیں تو میرا میرا یہ سوال ہے کہ وہ تو eater سوچے وہ کارکون سوچے وہ زمیندار سوچے کہ جن کے پاس لینڈ کروزر آگئے ہیں کیا وہ ابھی بھی ان پہ اعتماد کرتے ہیں ہمینڈ کی کارگردی پر مقصر آپ کو غریب لگتے ہیں خدا رہا سوچے آپ کو غریب لگتے ہیں دیکھیں یہ جم آج جو اگر ایمکیم پاکستان جیس اس مقام پر کھڑی ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے وسیم اقتصاد اس سے لوگ نہیں میں جنرل کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے میرے پر فیصلے نہیں کیے تو یہ تو جنرل الجھا رہے ہیں نا آپ لوگ پرانے لوگ ہیں ایمکیم سے جب مجھے یہ میرا میرا سوال یہ ہے کہ آج سے سچ بولنے کی گھڑی آگئی ہے پھر دوبارہ فیصلے کی گھڑی آگئی ہوں اگر میں سوال کہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ ایمکیم کو چھوڑ کر آ گئے اس لیے آپ ایمکیم میں تنکی چاہ رہے ہیں میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اتنا عرصہ جو ہے آپ نے دیا کراچی کی لوگ جارنا چاہتے ہیں کہ یہ پرانی باجیاں جو ہماری تھیں اور بہنیں جو تھیں جو ایمکیم میں اتنا عرصہ رہی اور بھائی جو ہے کروڑپتی بن گئے اور آپ باجیاں کریں آج وہ بھی ہائی روپے گھوم رہی ہیں یا میران گاڑی پر یا چھوٹی گاڑیوں پر یا اپنی جو گاڑیاں ہیں ان پر مگر بھائی جو ہے کروڑپتی بن گئے تو میں اس لیے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وسیع مکتر صاحب کیسے بن گئے امیر فیصل فیصل صزواری صاحب کیسے بن گئے خواج آزال صاحب کیسے بھائی وہ لوگ اپنا جواب بہتر وہ لوگ تینوں خود دے سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے کچھ بنایا ہے اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے ووڈ دیا ہے جو پارٹیکل کارکون ہے وہ پوچھے سوال کرے کہ بھائی آپ پہلے کہاں تھے آج کام ہو جی تو ان کا حق ہے وہ پوچھے زیادہ بہتر اور میں اسی کی بس کہوں گے کہ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن آ رہا ہے کیا آپ کو اگر اعتماد ہے کہ وہ آپ کے لوگوں کو بتائیں کراچی کی لوگوں کو آپ سچ نہیں بتا رہے وہ اس پاس میں ڈوبے جا رہے ہیں کہ کوئی کہ بھائی چلو مہاجروں کی سیاسی جواب پر کس پارٹی ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ خود ہی ابھی ان کو یقین ہے تو کیسے کیسے بچارے وہ تو بچارے اب ماسوم ہے شہری ہے ووٹر یقین ہے اندھا اعتماد ہے ان کو تو میں اس پر کچھ نہیں کریں لیکن یہ سوال انشان ضرور وہ پوچھیں اپنی ذمہ داروں سے کہ جو دس سال بیس سال میں پہلے کہاں تھا آج کہاں پوچھا ہوا ہے وہ باجون پر اگر تنقید کر رہے ہیں تو پوچھیں سوال کہ باجی آپ پہلے کہاں تھی اور آج کہاں تو ساتھی سے بھی پوچھیں اس میل ساتھی سے پوچھیں جو ایم پی ایم این ہے مینسٹر رہا سینٹر رہا ہے اب تو پوچھیں گے اب تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شہر قائد کے لوگ جو آزاد ہو چکے ہیں تو وہ تو پوچھیں گے آپ پوچھنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارے ووٹ کی تضلیل کیے یا ووٹ کا حق ادا کیا یہ پوچھیں سوال وہ ضرور پوچھیں کہ آپ نے ہمارے شہر کو ڈیولمنٹ کروائی شہر کو بہتر کیا یا شہر کو اندھیلیمنٹ ڈبایا چلی پی آئی پی اور بادراباد میں جو جنگ ہے آپ کیوں چلی گئیں آپ کردار ادا آپ نے کیوں نہیں کیا اتنے پرانے آپ کے ساتھی آپ کے بھائی چاہے وہ فاروق سرطار ہو چاہے وہ ڈاکٹر خالد محمد صدیقی صاحب ہو یا آہ دونوں گروپوں میں بہت سے لوگ ہیں آہ آہ افتر دیکھیں ایک تو شاید یقین نہیں تھا ان کو اعتماد نہیں تھا مجھے چاہے میں کردار ادا کر سکتیوں اور آہ شاید یہ دونوں گروپوں کی جو ناراضگی تھی جو اندر انتشار تھا زد تھی انہا تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹوٹیں بہت سارے لوگ ناراض ہوئے اور آگے بھی ناراض ہوں گے جائیں گی چاہے وہ پیپلز پارٹی میں جائیں پیس پی میں جائیں یا بیٹ جائیں گر پی تو یقین ان یہ چیزیں تھی اور سینئر لوگ جنون نے سنسیٹی کے ساتھ اس مکیوم کو بنایا اس میں اپنا کنٹویوشن ڈالا تو وہ ڈشار تھا کہ ہم نے اس لیے تو ٹائم نہیں دیا اس لیے تو اپنی زندگیاں نہیں دے دی کہ آپ صرف اپنی ذاتی انہا زد کی وجہ سے جو رہنا وہ نہ صرف خود صرف ذاتی میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی زد تھی انہا تھی وہ کچھ نہیں گا ٹھیک ہے اگر فالسطال بھائی جو میرے خواہ میں ڈیڑھ مانے کے بعد بہادر آباد چلے گئے اگر وہ اسی طرح بھی فیصلہ کر لیتے ہیں اگر چلے جاتے ہیں تو شاید آج یہ دن نہیں مکنا ہوں حق پرس کون ہیں دونوں گروپوں میں پی آئی بی یا بہادر آباد دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہادر آباد کے ساتھ جو تنظیم اس ٹکچر کھڑا تھا وہ اس وجہ سے کھڑا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا بہتر ہے کہ ہم آئین کو لے کے چلے ہیں کہ ہم آسول کی سیاست کریں گے اب کوئی سربرا نہیں ہوگا سربرا کوئی سربرا جو تھا وہ پہلے تھا اب سربرا نہیں ہوگا ہم جو ہے اسی طرح کی سیاست لے کے چلے اگر وہ اسی پہ لے کے چلے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہادر باس ہے اگر وہ بھی فالسطال کی طرح سیاست کریں گے تو دونوں ختم ہو جائیں گے دونوں کا نام نشان نہیں رہے گا کامران ٹیسوری پلانٹٹ تھا یا کوئی اور وجہ تھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کامران ٹیسوری پتہ نہیں بس بیرال جس دن سے آیا اس دن پر جو ہے نا اہم کیوں کا جو ہشر ہوا وہ آپ کے سامنے کون لے کر آیا کیا ہوا بیرال بھیجا گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسیاسی کارکون کی حیثیت سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کامران ٹیسوری کو بھیجا گیا تھا پارٹی میں لوگ آتے ہیں شامل ہوتے ہیں ڈسکس ہوتے ہیں ایسا ایسا شخص لیکن کچھ لوگوں نے اس وقت بھی ابجیکشن کیا اعتراض کیا کہ نہیں اس کو نہیں لے کر آئے مشکل ہوگی لیکن جب پارٹی سربراہ یہاں پارٹی کی ذمہنڈار اعتماد کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم ہم کیوں لے کر آ رہے تو پارٹی سے کارکونوں نے ذمہنڈاروں نے اکے کیا کہ ٹھیک ہے لیکن پھر جلدی جو پروموشن ہوئے ہیں چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے پھر سینٹر کا الیکشن چیزیں ہوئی چلے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بڑے اہم انتشافات بڑی اہم اس شہر کی بڑی خبر جو ہے جو آج کی ہے کہ اگلے الیکشن میں خاص طور پر دبائی سے پرویز مشرف صاحب اور ڈاکٹریشن تربا صاحب اگر وطن واپس آتے ہیں تو کراچی کی سیاست کیسے چینج ہو سکتی ہے اس پر بریک کے بعد آکے ضرور بات کریں ایک بار پھر خوش عبدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے شہر قائد کی نئی سیاست کا آگاز اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن بڑے اہم اور سیاسی وفاداریات تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں شہر قائد میں تمام وہ لوگ جو وقتاً وقتاً مختلف جھنڈے اور مختلف منشور اور مختلف قائدین کو لے کر آپ سے اور ہم سے ووٹ دیتے رہیں مگر یہ خبر بڑی اہم ہے کہ شہر قراچی میں جنرل پرویز مشرف نگران حکومت قائم ہونے کے بعد اور رشد دباد آ سکتے ہیں اور یہاں کی سیاست اور یہاں کی سیاست کے ساتھ ساتھ اس شہر میں جو ہے ایک اور پارٹی کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے جنرل پرویز مشرف اور راکھر رشد دباد اگر وطن آپ پاس آتے ہیں تو کیا ہوگا پی ایس پی کا کیا ہوگا متحدہ قوم پاکستان کا اور کیا ہوگا خاص طور پر پاکستان پیوز پارٹی اور جماعت اسلامی کا مجھے ٹھلکہ آپیں ویڈیو لنک پر جو ہے جوائن کیا ہے حفیظ بلوش صاحب نے نمائدہ ایک ایٹونٹی ون کے بہت شکریہ آپ حفیظ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فرمایی کہا کہ کیا یہ بڑی خبر ہے کہ نگران سیٹ اپ آتے ہی خاص طور پر پرویز مشرف کے حوالے سے اور ڈاکٹر رشد دباد کے حوالے سے بات جو ہو رہی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں کراچی آئیں گے تو پھر تیہے کہ یہ جو اب بجیر لوگ ہیں متحدہ قوم پاکستان دونوں گروپوں میں یا پی ایس پی میں یا پاکستان پیوز پارٹی میں گئے تو وہ ان کو جوائن کریں گے کوئی ایسی خبر ہے جی بے کل آفتہ موگیری جیسا کہ سابق صدر پرویز مشرف ریٹائرمنٹ کے بعد دبائی چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک سیاسی پارٹی جمعی تھی تب سے لے کر اب تک ان کی یہی کوشش ہے وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان مسلم لیگ کو متحد کر سکے ہیں لیکن کراچی میں مختلف عوقات میں انہوں نے بڑے بڑے دلسے کی ہیں لیکن عوامی پرزائر ان تک ابھی تک ان کو شاید اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکی ہے لیکن چونکہ تیس مارچ کو ایک اہم اجلاس کیا گیا تھا جس میں اے پی ایمیل کے جو مرکزی رینم ہے وہ بھی دبی انہوں نے شرکت کی تھی اس سے قبل وطن محافظی کے اعلان کیا گیا تھا لیکن وطن محافظی کے اعلان انہوں نے واپس لے لیا اور اب یہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نگرہ حکومت جسے ہی سیٹ اپ بننے کے بعد ان کے آنے کے امکان آتے ہیں دوسری جانب گزشتہ دنوں ڈاکٹر فاروق ستار جو امکم کے سرور ہیں انہوں نے بھی دبی میں ایک اہم ایمٹنگ کیا اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مالی طور پر جو پی آئی بی گروپ ہے وہ شدید مالی بورانے کا شکار ہے اور اس میں انہیں نے جو اپنی نجی دوست ہیں ذاتی دوت ہیں ان سے اس حوالے سے بھی مدد طرف کی ہے اس حوالے سے جو کراچی کی تنظیمی سیٹ اپ ہے اس میں بھی آئندہ جو انتقابات آنے والے ایک منڈیٹ جو ان کے پاکستان کے پاس تھی وہ تقسیم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے الیکشن دوہزار اٹھارہ جو ہونے جا رہے ہیں اس میں جو متحدہ کومیومنٹ پاکستان ہے جو خود ہی تقسیم در تقسیم کے شکار ہے ادھر ایک اور بات پی آ رہی ہے بڑی اہم بات ہے کہ ڈاکٹر ایشنز بات اور پرویس بریشہ پائیں گے تو اب یہ جو لوگ ہیں خاص طور پر جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں جو پی ایس پی میں جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یعنی کہ خاص طور پر مہاجر وورڈ لینے والے بڑے بڑے نام وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی اور ان سے سب سے چھوڑ کر پھر مشرم لیگ مشرک لیگ یہ کہہ رہے ہیں اس کو آکھے جوائن کریں گے یا آل پاکستان مسلمی کو کریں گے یا کوئی اور جماعت کا نام لے کر یہ تمام ایک نئے پلیٹ فارم پر سارے لوگ کٹھے ہوں گے جو کہ یہ آفتہ موگری سیاست میں کوئی بھی چیز عرفی آ کر نہیں ہے جو آل پرویس مشرف ہیں پرویس مشرف ہیں ان کا جو کہنا ہے کہ جو تیز مقلد جماعتوں سے اطاعت کر کے وہ گئینا کرنا چاہتے ہیں کہ تیز مقلد جو چھوٹی جماعتیں انہیں آپس میں اطاعت کر کے خود کو بڑا سیاسی قوت یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ تیسری اور بڑی قوت بنیں گے پاکستان میں لیکن چونکہ یہ محض اب تک جو پریٹس ہیں الیکشن سے خبر یہ کی جارہی ہے غالب امکانات یہ ہیں کہ جو کراچی کے منڈیٹ ہے وہ اس وقت تین اس سو میں شاید تقسیم ہو جائے پر خالد وقل صدیقی کا کیا خبر ہے کہ ان کو یہ منڈیٹ دیا جائے گا خاص طور پر جنرل مشرف کی طرف سے یا ڈاکٹر شرطباد کی طرف سے وہ بھی ان کو جوائن کریں گے یا یہ لوگ ان کو ایک بڑا لیڈر کر کے ان کو سامنے لائیں گے اور خاص طور پر بادراباد گروپ پورا جو ہے آفتر مگری دیکھیں کچھ چیزیں بلکل واضح ہو چکی ہیں جیسا کہ متعدد کومیومنٹ بادراباد اور پی آئی بی میں جو اختلافات ہیں ماضی میں یہ کہتا آیا ہوں اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ڈاکٹر فاروخ ستار کی ایمکی ایم بادراباد میں گروپ میں کسی طرح کی گنجائش بنتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے یا تو اگر گنجائش بنتی ہے دوبارہ آکے اسی پارٹ کو اسی طرح سے جوائن کریں گے لیکن وہ سربرائی جو ہے شاید ان کو ان کی نصیب میں اب دوبارہ نہ آئے اگر کارکن بن کر یا ایک سینئر ان کے ساتھ چل کر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا آپشن بھی ان کے پاس ہے شاید وہ جو پاکستان سے نکل کر دوسری جماعت وجود میں آئیے شاید وہ اس میں مگر فاروخ ستار اور مصطفیٰ کمال کا ایک اتحاد بھی تو نظر آ رہا ہے اور وہ دوبائی میں بھی ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ایرپورٹ پہ بھی پچھلے دن بڑی خبر آئی کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاست میں تو ہوتی رہتی ہے ملاقات مگر اتحاد بھی نظر آ رہا ہے کوئی جی بلکل ڈاکٹر فاروخ ستار نے ماضی میں یہ بلکل عملی طور پر کرنا چاہ رہے تھے کراچی پریس کلپ میں انہوں نے پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال کے ساتھ رکھی تھی لیکن شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جو آمرکان گروپ ہے بلکہ حصول ان کی جانب سے فیصل سبزواری اور دیگر جو رہنماتیں وہ اتحاد ہو نہیں سکا تو ڈاکٹر فاروخ ستار کی جو جھکاؤ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک مصطفیٰ کمال کی طرف ہے مگر ایک بڑی اہم خبر ہے کہ کراچی سے سینیٹر فیصل عزا عبدی جو ہے ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان پیپس پارٹی کے سینیر رہنمہ اور کراچی دیویزن کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور خاص طور پر جو ہے بڑے دبنگ طریقے سے سینیٹ کے اس فلور پر بات کرتے ہوئے نظر آتے رہے اور ابھی بھی مختلف ٹاک شوز میں مختلف پروگابوں میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فیصل عزا عبدی صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کا بھی انکام زیادہ ہے کہ وہ پرویز مشرف کو اور مشرف لیگ جو بننے جا رہی ہے اس کو جوائن کریں گے ایک ذرائع کے بطابق یہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ کراچی سے سینیٹر فیصل عزا عبدی صاحب جو کراچی اور پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے وہ بھی جا سکتے ہیں خاص اور پرویز مشرف کو جوائن کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان تاریخ انصاف متحدہ قومی محمد پاکستان پی ایس پی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ جلد پرویز مشرف کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور وہ وہاں ہی جا سکتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے مگر آتے ہیں واپس میڈم آپ کی جانب پر کہ یہ جو اتحاد ہونے جا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹاپ ٹائم ملے گا ایک طرف جو ہے آپ کا جزلہ ہے وہاں پہ شیرازی برادران جو ہے وہ ایک بڑا حیثیت رکھتے ہیں سیاسی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر دوبارہ آئیں کہ کراچی جو سن کا کیپیٹل ہے وہاں پر پھر پی ایس پی اور یہ پرویز مشرف اور شرد بات صاحب آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ لوگ کہاں ہوں گے آپ دعویٰ کریں کہ مہاجر ووٹ صاحبی اس دفعہ ہمیں ملے گا اور ہم ہی جو ہے مہاجروں کی نمائندہ جماعت ہیں دیکھیں کچھ ریسٹکس میں ابھی بھی جیسے شیرازی گروپ وغیرہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتی ہو کہ اندون سن میں پیپلز پارٹی سٹرانگ ہے اور پہلے کی نسبت آپ کے سامنے ہے کہ وہ زیادہ زیادہ سیٹیں نکال لی زمنی الیکشن ہوئے وہ بھی ریزلٹ آپ کے سامنے بات رہی کراچی شہر کی تو یقینا جب پیپلز پارٹی اور ایمکیوں کا مقابلہ ہوتا تھا تو بہت ساری سیٹوں پر تف مقابلہ ہوتا تھا مقابلہ تو نہیں تو تھپے لگتے تھے سندھ کے مختلف ازلا میں پیپلز پارٹی تھپے لگاتی تھی اور شہر میں آپ لوگ جب آپ ایمکیوں میں ہوتی تھی تو آپ لوگ لگاتے تھے جو بھی کہیں لیکن تھپے لگتے تھے جو سامنے ہیں تھپے اگر آپ سمجھتے ہیں تو تھپے چلے کراچی میں اگر ایمکیوں ٹپے لگاتی تھی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایمکیوں کے جو اندور نے ناراض گیاں ہیں جو بھی حال اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہنڈر پرسن ہوگا ہنڈر پرسن پیپلز پارٹی فائدہ لے گی چاہے آپ وہ شرط اللہ بھائد آنے کے آنا آجائے مشرف صاحب آجائے یہ جو اتحاد بن رہا ہے اتحاد جو بن رہا ہے اتحاد کی باتیں چلیں مشرف صاحب جو ہے مشرف صاحب جو کب سے آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر ڈیر جلی آتی ہے اور مشرف اللہ بھائد کا بھی سوالہ نشان ہے کہ وہ پندرہ سال گورنر بننے کے بعد جب گئے ہیں تو واپس مڑ کے نہیں دے گا کہ کراچی شہر کا کیا حال ہوا ایمکیوں کا کیا حال ہوا اب وگر دوپارہ آئیں گے تو یہاں تو پھر بادرہ آباد کو کیوں ہمدردیاں ہیں بادرہ آباد کی ہمدردیاں کیوں اتنی حاصل ہیں اگر کہا جائے سنتی ہمدردیاں کیوں مل رہی ہیں جبکہ پی آئی بھی کی طرف سے اتنی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے جب بھی soliroباد کے حوال سے دسکیشن ہوئی نہ ہی بادرہ آباد کو اس کے حوال سے کوئی ہمدردی دی اب وہ اگر ایک مہنے کے اندر ہمدردیاں بن گئے ہیں بڑھ گئے ہیں محبتیں بڑھ گئی ہیں تو اس کا مجھے نہیں پیدا لیکن میں سمجھتی ہوں اس وقت اس سنیوں میں آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کوئی رول مجھے نظر نہیں آ رہا ہے خالد محکول صدیقی کی حمدر یا ہو سکتی ہیں آمیرکان کی ہو سکتی ہیں یا کوئی اور دیکھیں آمیرکان میں دوبتی بھی کشتی کوئی نہ کوئی سہارا کے کوشش کرتی لیے تنکے کا سہارا چاہیے تنکے کا کردار کون ادا کر رہا ہے تو کوشش کر رہے ہوں گے کہ شاید مشرف کی صورت میں آ جائے دیکھیں مشرف کا تھوڑا بہت تو مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ کراچی کا ووٹر جو ہے نا وہ مشرف کو پھر بھی پسند کرتا تھا جو بھی مصطبع کمال کے دور میں جو کام ہوا لیکن یہ عشد علباد کا کوئی رول اس وقت نظر نہیں آ رہا کراچی کی سیازت میں حفیظ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر بادر آباد کی حمدردیاں اتنی کیوں ہیں خاص طور پر عشد علباد صاحب کے لیے اور پروز مشرف صاحب کے لیے دیکھیں آ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ جو دونوں ماضی میں ایک اتحاد ان کا حپس میں رہا ہے متعدہ کومیومنٹ کے جو میر تھے کراچی مصطفیٰ کمال صاحب ان کی دور میں زیادہ تر ترقی ہوئی ہے شاید اب بھی ایک عالم شاید ان کی تصورات میں یہ بات ہو کہ وہ آگے چل کے مزید اس شہر کو مل کر بہتر کر سکیں گے لیکن کراچی کے شہری ہوتر ہے اس بات پر متفق ہے کہ اگر امکیوم اگر تقسیم ہوتی ہے اس جگہ اس ان آلات میں تو یقینی طور پر یہ ووٹ بھی تقسیم ہوگا اور یہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ کئی انسوں میں تقسیم ہوتا بکر جائے گا چلے حفیظ کتنے فیصد چانسز ہیں مصطفیٰ کمال اور خاص طور پر ڈاکٹر فاروق ستار کے متحد ہونے کے لیے دوبارہ یہ دیکھئے ہماری جب پی ایس پی جو اہم ذمہ دار ہیں ان سے ہماری آف دی ریکارڈ بات چیت ہوتی ہے تو ان کے مطابق ڈاکٹر فاروق ستار سمجھ جو دیگر سیاسی جماعت ہیں ان کے ان کے ساتھ رابطے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب امکانات یہی ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال آگے چل کر ایک بھی ہو سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ حفیظ بلوچ نوائنہ کے ٹونٹی ون ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے وقت دیا ہوئے اور بریک میں جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو واپس آگے پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ کمیون پاکستان پاکستان طریقہ انصاف اور جماعت اسلامی پاکستان مصمیق نون کراچی کی سیاست اور پرویز مشرف اور ڈاکٹر شرد واد صاحب کا آنا اس پیار کے واپس بات کریں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پرویرام میں اور بات کر رہے ہیں آج شہر قائد کی سیاست اور پاکستان کی نئی سیاست کا جو آگاز ہونے جا رہا ہے اور خاص طور پر اس وقت سیاسی وفاداریاں جو تبدیل ہو رہی ہیں یقین ان الیکشن کی جب وقت قریب آتا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں میں ناراض رہنما اپنی کار کردگی جو پارٹیوں کی ان کو دیکھتے ہوئے پارٹیوں کو خیرہ بات کر کے دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں اور خاص طور پر جب جاتے ہیں تو پچھلی پارٹیاں بہت بری ہوتی ہیں اور آنے والی پارٹیاں جس میں وہ شامل ہوتے ہیں ان کا منشور ان کا آئین ان کا کام بہت اچھا لگتا ہے ہیر سوگ پاکستان پیپس پارٹی کی رہنما اور سینئر جو ہے میمبر ہیں پرامشنر سمجاب سندھ ہوا ساتھ موجود ہیں میڈم اس طرح بھی آئیں گے کہ اب چلیں ٹھیک ہے جو گزرا ہوا اس کو تو چھوڑ دیں مگر آنے والے وقت میں پاکستان پیپس پارٹی سے سوال نہیں کہیں کہ سندھ کے لوگ چاہے وہ دیہی شہری آبادی کے لوگ ہو کوئی بھی زبان بڑھنے والے ہو کچھنا آپ نہیں اٹھا سکے سیمرچ کا سسٹم آپ صحیح نہیں کر سکے سنجوروں میں دادو میں لارکارا میں مٹھی میں بدین میں تھٹے میں ایوین آپ کے شہر میں ایک ڈسپرین ایک ٹیبلٹ نہیں ملتی ایمپولوسس نہیں ملتی تو پھر ووٹ کیسے لیں گے پاکستان پیپس پارٹی اب تاب میرا خیال میں ایسی سلوٹ آل بالکل بھی نہیں ہے جو آپ نے بتایا کہ ایک ڈسپرین بھی نہیں مل لہی ہے میں خیال میں تین دن پہلے بلاول صاحب گئے تھے جو لوڑ داوے جی کا بنا تھا وہ اور کافی بہتری آگیا صحیح نہیں ہے کہ میں اس لئے کہ پیپس پارٹی میں آگئی ہوں انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یقیناً جب ہم نے دیکھا کہ بیپس پارٹی نے کیونکہ میں خود تنقید کرتی تھی کہ آپ لوگ سارے انسٹوٹ جو نا وہ انجوز کے ثروب کیوں دے رہے ہیں مقصد یہ تھا کہ عوام کو ریلیف ملے عوام کو بہتری ملے عوام کو فیسلٹیز ملے جس کی وجہ سے چیزیں چاہے وہ پرائیوٹ انجو کی ثروب میں پرائیوٹ پبلٹ پارٹنرشپ کی صورت میں مقصد آپ کراچی سے چلے جائیں ہدراباز ہدراباز سانگر تو چیزیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی ضرورت ہے چیزوں کی چاہے وہ ہیلت ہو چاہے ایڈوکیشن ہو چاہے وارٹر ہو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمیت تمام سینئر رہنمہ پاکستان پر پارٹی کے آپ نے حلکوں میں تو نہیں جاتے مگر آپ کے ہاتھ میں جب ٹریولنگ کرتے ہیں موبائل ہے میسیجز پڑھ لیتے ہیں وارٹسپ آپ دیکھتے تھے مگر فیس بک پر بھی اللہ کے واسطے دیکھا کریں کہ سندھ کے دہی شہروں میں اور کیا صورتحال ہے شہروں کی تو حالت بہت بوری ہے مگر گاؤں گوٹوں کی حالت کراچی شہر میں بہتر ہی آ رہی ہے آپ کے سامنے روڈ وغیرہ بن رہے ہیں چیزیں آ رہی ہیں روشنی تو نظر آ رہی ہے نا کراچی شہر بہتر نظر نہیں آ رہا آپ کو کچھ امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کمنٹ کریں کہ ابراہین مہدری جو اب دوسری ایک بڑا اہم حلقہ ہے اور وہاں سے بھی آپ دعوے دار ہے کہ نیکس سیلیکشن میں جنرل ایکشن میں وہاں سے آپ کو ابراہین مہدری سے بھی سیٹ ملے گی مگر وہاں کا جو سکول ہے وہ بند پڑا ہوا ہے اس میں گدے اور کتے اور گوڑے کھڑے ہوئے ہیں اب تب ایک سندھ کے کپیٹل میں پاکستان کے بڑے شہر میں پاکستان کریں کہ اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے ایم کی ایم کو فری ہینڈ دیکھے کہ کراچی کا آپ ووٹر ہو آپ نمائندی کرتے ہو آپ کراچی شہر کو بہتر گیا وہ پیپلز پارٹی آج اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے کہ وہ ہماری سیاسی غلطی تھی کہ ہم نے فل فلیج ایم کی ایم کو موقع دیا اس شہری علاگوں کے نمائندی آپ کریں لیکن وہ حق ادى نہیں ہوا جس کی وجہ سوال لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہیں کہ مراد علی شاہ مراد علی شاہ ابراہیم حیدری میں ایم کی ام کا کیا اگر جو بھی جو 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 ایجوکیشن دیپارٹرٹ وہاں پر تنخائے دے رہا ہے ان ٹیچروں کو جو وہ پڑھانے جاتے بھی نہیں ہیں وہاں پر ملازموں کو مگر وہاں پر گتے اور گوڑے کھڑے ہوئیں اتنی بڑی بلڈنگ ہیں دیکھیں میں ایسے ایم کی ورکر جہاں بھی میں چیز جہاں بھی محسوس کر رہی ہوں میں وہاں جاؤں گی دیکھیں گے چیزیں گے میں یہ ہنڈیڑ پرسن آپ پنجاب کو بھی نہیں کہتا تھے کہ پنجاب ہنڈیڑ پرسن صحیح ہو گیا چیزیں خرابیاں ہیں بہتری کرنے کی ضرورت ہے بہتر ہو رہی ہیں اور میں پرومینت ہوں کہ مراد علی شاہ ایک اچھا موصیم ہے وہ کام کر رہا ہے اس کو موقع دیں وہ بہتر سے بہتر چیزیں کریں چیزیں ہوئی ہیں خراب خرابی ہیں عبیدت لیکن جو چیزیں اچھی ہوئے ان کو بھی ایڈمیٹ کریں آپ تو کہ ہاں کچھ چیزیں پہلے کے بنسبت بہتر ہو رہی ہیں یہ ماننا جائیں یعنی آپ لوگ بلکل آدھا گرار کھالی رہا ہے کراچی کے لوگوں کو شاید پتا کم ہو مگر مگر جو اب گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اس کی جو بوریاں ہوتی ہے جس کو سندھی میں باردانہ کہتے ہیں آپ کے ایم پی ایس وہ بھیج رہے ہیں پیسوں میں معذرت کے ساتھ بوریاں بھیج رہے ہیں باردانہ بکرا ہے دیکھیں جو ایم پی ای کر رہا آپ اس کا نام لیں زیادہ اچھا ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ایم پی ایم کا پیپلز پارٹی کا جو رادلی شاہ صاحب کا جادو کا سیون کا حلقہ وہاں پر وہاں پر یہ باردانہ بکرا ہے آج بوریاں بک رہی ہیں لوگ خرید رہے ہیں بیچھا رہے ہیں یہ کہاں وہ سی ایم کے حلقے پر ہو رہی ہے نا بلکل وہ کہوں کہ وہاں پر ان کے لوگ بھیج رہے ہیں کون لوگ بھیج رہے ہیں ان کے لوگ مطلب ایم پی تو نہیں بھیجرہ لیکن جہاں قرابی ہے جا تنقیل ہوئے لیکن جہاں قرابی ہے جہاں تنقیل ہوئے آپ نے پاکستان پھرپس پارٹی میں کیا دیکھا پھرپس پارٹی میں گئی آپ کی اس بی میں بھی جا سکتی تھی فنکشنل لینگ میں جا سکتی تھی یا پھر یہ تھا کہ وہ جو ایم کیم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بحثیت سندھی بولنے اور بحثیت اندر انہیسihi سے تعلق رکھنے والے آپ کے صافت کارنر پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے دیکھیں یقیناً میری فیملی پوری پورا بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور یقیناً جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایمکیوم کو چلو تو میرے پاس دو تین آپشن تھے پی ایمکیوم کی تو طویل آپ نے ایمکیوم کو انجوائے بھی کیا آپ نے کام بھی کیا آپ نے مراتے میں لی انجوائے کم کیا میں نے کام زیادہ کیا وہ گواہ رہے گا آپ کو بھی شاید پتا ہوگا کہ پریکٹیکلی میں نے انجوائے کم کیا ہوگا کام زیادہ کیا تو وہ صاحب کے سامنے ہیں کہ میں نے شاید ضرور ایمکیوم کی نوازش کے انہوں نے مجھے ایمپی بنایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں سترہ سال کی محنت چوہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈائی ورڈ کروں تو چوتی سال میں نے ایمکیوم کو ٹائم دیا دن رات کر کے گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اوامی پارٹی اوامی پھر بھی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوئیں ہیں الیکشن سے پہلے اب پی ایس بی میں آپ کو حقوق ملیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے یہ فرمایے گا کہ آپ نے بھی ہی جوائن کیا پی ایس بی کو سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوئیں یہ آپ کا معاشری اور ایک جمہوری حق ہے مگر یہ فرمایے گا کہ جو اب آپ سمجھتی ہیں کہ پی ایس بی میں جو آپ کو اس بیس ملا ہے جو ایم کی ایم میں آپ پہ تنقید ہو رہی تھی کوئی وجہ تھی اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کی خالد مقبول صدیقی صاحب کے جو الفاظ تھے شاید وہ بھی بڑے اہم تھے ان سے دل پارتاشاہ ہو کے گئی یا کئی اور وجوہ تھی ایم کی ایم کو چھوڑنے کی سب سے پہلے تو مجھے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی آواز مجھے بلکل کلیئر نہیں آ رہی جو میں سمجھی ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے پی ایس پی کیوں جوائن کی ہے لیکن پی ایس پی جوائن کرنے کی پیچھے بہت سی ریزنز ہیں اور اس میں جو مین ریزن وہ یہی ہے کہ جب آپ نے جو ہے ووٹ لے کے آپ کا کیا کام ہے آپ ووٹ لے کے جب پارلیمنٹ پر جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے لیے کام کریں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا جنہوں نے آپ کو مندر دیا لیکن جب آپ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے آپ اپنی ذات کے لیے بات کرنا شروع کر دیں اپنی ذات کیلئے سیاست کرنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے پھر ہم عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل دور کریں گے ہم بجلی آپ کو دے دیں گے پانی کی جو قلت ہے اس کو ختم کریں گے اور دوسری طرف ہم صرف اپنی ذات کیلئے اگر کام کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے اور پچھلے جو ایک مہینے میں جو ایک سیچویشن بنی ہے کہ اس میں انفرادیت زیادہ آگئی تھی اجتماعیت ختم ہوگئی تھی نیشنل انٹرسٹ پر کوئی کام نہیں ہو رہا عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا اور روزانہ کے لائے جھگڑے اور روزانہ کی جو پریس کانفرنسز تھی میں اس کے لیے اپسٹ تھی مگر مگر ایک ایک سوال ہے آپ سے میرا ایک سوال ہے ایک ایک بڑا اہم سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ نو دن پہلے آپ میرے ہی شوہ میں آئی تھی اور آپ نے کہا کہ ایمکیوم کی پتنگ کوئی نہیں کاٹ سکتا اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ جو ایمکیوم کی پتنگ کاٹنا چاہتے ہیں تو آج آپ جس جنت میں گئی ہیں وہ درست ہے یا آپ نو دن پہلے جو بات کریں تھی وہ درست تھی میرا سوال ہے کہ نو دن پہلے آپ میرے ہی پروگرام میں آئیں اور آپ نے کہا کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو ایمکیوم کی پتنگ کاٹنا چاہتے ہیں آج آپ پی ایس بی میں بیٹھیں ہیں تو نو دن پہلے آپ صحیح تھی کہ آج آپ صحیح ہیں دیکھیں میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دیتی ہوں اور اس سے پہلے آج کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ ایمکیوم میرا گھر ہے اور میں کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی تو آپ جس گھر میں گئے وہ کس کا گھر ہے اب آپ سن لیجئے اب سن لیجئے بات کیونکہ دل بہت جلا ہوا ہے اور تسلی سے بات سنیے گا تو گھر ہے جس گھر کو ہم گھر سمجھ رہے تھے جن لوگوں کو ہم اپنی ساملی میمبر سمجھ رہے تھے جب وہ گھر کو مکام میں تبدیل کرنے میں پیتل گئے ہیں تو آپ بتائیے تھے کیا کیا جا سکتا ہے بہت کوشش کی کہ یہ گھر گھر رہے یہ مکان نہ ہو لیکن یہ مکان بن رہے اور سب لوگ کنٹریبیوٹسٹر ہیں اس کو مکان بنانے میں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب باریس اگرس کے بعد جب جو چیزیں ہو گئی تھی تو پھر آپ اس کو لے کے چلتے ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ باریس اگرس کے بعد جو معاملاتیں یہ درست ہو جائیں گے جو ہم مہاجر قوم کے لیے یا جو اردوز قوم کے لیے یا جو کرچائیس کے لیے جو ہم کام کرنے کے لیے نکلے ہیں جو ان کو منڈٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہم کام کریں گے اس میں سے تو کوئی ہم نہیں ہو رہا اس سے زیادہ ورس کنڈیشن ہو گئی ہے آپ آپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں چلے اگر آپ یہ ایچ پی کی بات کرتے ہیں تو میں کل بھی آپ کچھلے ٹاک شوز نکال کے دیکھ لیں کہ مرتبہ کمال بھائی کی ایک ٹیم تھی اور اس ٹیم نے کام کر کے دکھایا اور جب وہ میرے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو آپ کے ساتھ جو شوہ میں صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کام کر دکھایا اور آپ کو بھی ساتھ ہی اس پروگرام سے اٹھا کے وہیں لے کے گئے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ہم نے میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ تھی میں سوچ رہی تھی میں پریشان تھی اور میں اس دن جب میں آپ کے پروگرام میں تھی آئی تھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی افسر تھی ہاں نہیں اس کے بعد آپ کو اس سے پہلے آپ کا ویڈیو میسیج جو تھا بڑا ہے خواتین کے لیے برا بولا جا رہا ہے مطلب خواتین آپ جو ہیں ایک طرح ایمپاورمنٹ او ومن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرح انہی خواتین بہت شکریہ آپ وقتاً وقتاً آپ سے بات ہوتی رہے گی ایم این اے فوسیہ امیت صاحبہ آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نے کہا میڈم آپ کی جانب آنگوا یہ بتائیے گا کہ تیہ ہے کہ آپ پاکستان پریس پارٹی میں ہیں پاکستان پریس پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں اگلا سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہوگا یا کوئی اور ہوگا فیوچر برائٹ ہے اور پور امید ہیں کہ انشاءاللہ کچھ لوگوں ساتھ مل کے بلاول بٹو پرائم مینسٹر آیں گے انشاءاللہ بلاول بٹو انشاءاللہ پور امید ہے سندھ کا سی ایم کون ہوگا سندھ کے سی ایم میرا خالق میں جو میرا خالق ہے کہ مراد علی شاہ ہوں گے میں بھی کوئی اور مومین دعا بھی آ سکتا ہے نہیں یہ تو یہ تو خبر ہے کوئی اور بھی آ سکتا ہے فریل تارپر ہو سکتی ہیں سی ایم اگلی سندھ کی جو انافیشل تو ہے مگر بیسے آفیشل ہی آناؤنس کریں گے آپ نیکس سیٹ اپ میں میں سمجھ دیکھا کہ بنگے وومین وہ نہ صرف وہ سٹرانگ ہے مچور ہے اور پوزیٹیو ٹھنگ ہیں میں خالق میں آنے سے پوزیٹیو چیزیں بہت شکریہ ہیر سو صاحبہ رہنمہ پاکستان فیبوس پارٹی حفیظ بلوچ کا بھی شکریہ ایم این اے حفوظ حمید کا بھی شکریہ آج ہم نے بات کی سیاسی وفاداریہ اور کراچی ظلفقار مرزا کہاں ہوں گے یہ بڑا اہم سوالات ہیں اس پہ وقتاً وقتاً بات بھی کرتے رہیں گے آفتاب مگری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ